فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام و لعنت اللہ علا عدائهم و غاسب حقوقهم و قاتلیهم و منکری فضائلهم اجمعین اما بعد قالا جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام فی زیارت الاربعین بَزَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحِیرَةِ الضَّلَالَةِ سرکار سید الشہداء نواز نبی فرزند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی علمناک شہادت کے ایام عزائے سید الشہداء عزاداری عبابداللہ الحسین سمنسو یہ تاریخیں اور دن اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کے چھٹے جانشین برحق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی حدیث کا ایک جملہ جو زیارت عربین کی شکل میں ہمارے سامنے ہے وہ درمیانی جملہ پیش کیا اور اس جملے کے زیل میں کچھ دیر اپنے سامین اور ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں چونکہ یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ حسین ابن علی کا ذکر حسین ابن علی کا نام اور یہ ازاداری سید الشہدہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ آج تک اس انداز سے اور اس عالمی پیمانے پر منائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں یہ تو بہت سے قربانیاں دی گئیں اور حق کے لئے قربانیاں دی گئیں لوگوں نے حق کے لئے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا لیکن جو اثر قربانی امام حسین میں ہے وہ اثر کسی اور قربانی میں نہیں ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے قربانیاں حق کے لئے دی گئیں لوگوں نے حق کے اوپر اپنی جانیں دی ہیں حق کے اوپر جانوں کے نظرانہ پیش کیا ہے لیکن ان ساری قربانیوں میں اگر کوئی قربانی آج بھی اسی جوش و الولے سے اور اسی انداز سے دنیا میں اپنا اثر دکھا رہی ہے تنہا قربانی امام حسین ہے اور یہ بھی آج کے دور میں بالخصوص جو سوشل میڈیا کے زمانہ ہے اس میں کسی طرح کے انسان کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہم دنیا کے کسی بھی گوش و کنار میں کسی بھی سرزمین پر جا کر دیکھ لیں کوئی اور ذکر ملے نہ ملے لیکن نام حسین اور ذکر حسین ضرور ملے گا دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی خطہ ہو کوئی بھی سرزمین ہو وہاں ادھر ایامِ ازا شروع ہوئے ماہِ محرم شروع ہوا نامِ حسین لیا جاتا ہے یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ ہم غور کریں کہ حسین ابن علی کی قربانی کیا تھی اور کس لیے قربانی دی ہے اور یہی ایک سوال کہ کیوں امام حسین نے قربانی دی ہے اسی سوال کا ایک جواب البتہ بہت سا جوابات خود اہلِ بیعت نے بیان فرمائے ہیں امام حسین کے جملات میں بھی ہیں لیکن ایک جواب آپ کے فرزند امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے بھی پیش کیا ہے اور یہ جواب ایسے موقع پر ہے کہ جو آج دنیا کے ہر انسان کو متوجہ کر رہا ہے مجبور کر رہا ہے سوچنے کے اوپر وہ موقع ہے زیارتِ عربعین کا ادھر کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پیمانے پر عربعین کی زیارت کربلا میں لوگوں کا آنا کروڑوں کی تعداد میں ایک جگہ پر ایک نام کے اوپر لوگوں کا جمع ہو جانا یہ خود دنیا کے ہر انسان کو اور ہر صاحبِ فکر صاحبِ عقل صاحبِ شعور کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ حسین ابن علی کون تھے حسین ابن علی کی قربانی کیا تھی حسین ابن علی نے کس لیے قربانی دی ہے کہ آج اتنا زمانہ گزر گیا ان کے عربعین کے موقع پر اور چہلوں پر اتے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر جو چھٹے امام سے زیارت ہم تک پہنچی ہے امام سے منصوب ہے اس زیارت کا یہ جملہ ہے اس زیارت میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ بَزَلَا مُحْجَتَهُ فِيْكَا خدا کو مخاطب قرار دیا ہے زیارت امام حسین کی ہے امام حسین کے سلسلے میں جملات ہیں فرماتے ہیں کہ امام حسین نے حسین ابن علی نے اپنی قربانی دی ہے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا ہے راہ خدا میں اللہ کے راہ میں انہوں نے قربانی دی ہے اللہ کے راہ میں اپنا خون پیش کیا ہے اللہ کے راہ میں قربان ہوئے ہیں اور کیوں قربان ہوئے ہیں اب یہاں سے جواب ہے لِيَسْتَنْقِذَ عَبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةَ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں حسین ابن علی نے قربانی اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دیں جہالت کے دلدل سے لوگوں کو نجات عطا فرمائیں وحیرت الزلالہ اور دوسری چیز جو امام نے اس جملے میں فرمائی کہ لوگوں کو زلالت اور گمراہی کے دلدل میں فسنے سے اور سرگردانی سے بچائیں نجات دیں اس حدیث میں یا اس زیارت میں امام حسین نے دو چیزیں بیان کی ہیں پہلی چیز ہے امام حسین کی قربانی کا مقصد تاکہ لوگوں کو جہالت سے بچائیں اور دوسرا مقصد اس زیارت میں یہ بیان ہوا ہے تاکہ قربانی دے کر لوگوں کو زلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھیں انہیں نجات دیں یعنی واضح طور پر یہ کہنے کاقہ ہے کہ کربلا کی قربانی کا ایک مقصد دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا اور کربلا کی قربانی اور امام حسین کی قربانی کا ایک مقصد لوگوں کو زلالت اور گمراہی سے نجات دینا تھا اب یہی پر ابتدائی میں حسینیوں کے لیے اور غم حسین منانے والوں کے لیے اور عزائے سید شہدہ برپا کرنے والوں کے لیے اور نام امام حسین لینے والوں کے لیے بھی اس حدیث میں پہلا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین کا حق ادا کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزائے سید شہدہ کا حق ادا کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی معنی میں عزادار امام حسین بن جائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی معنی میں ہم حسین ابن علی کے عزاداری کرنے والے اور ان کا نام لینے والے قرار پا جائیں تو یہ جملات اور یہ حدیث ہمیں بڑھ کر پیغام دیتی ہے کہ ہم عزائے امام حسین کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب وہ مشن نگاہوں میں رہے جس کے لئے امام حسین نے قربانی دی ہے یعنی جس طریقے سے امام حسین کا مشن دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا اسی طریقے سے حسینی ہو کر ہمارا مشن بھی دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جس طریقے سے امام حسین کا مشن قربانی دے کر دنیا کو زلالت و گمراہی سے نجات دینا تھا اسی طریقے سے حسینی ہو کر ہمارا مشن بھی دنیا کو ظلالت و گمراہی سے نجات دینا ہو یعنی اگر ایک طرف امام حسین قربانی دے کر علم کو دنیا میں عام کرنا چاہتے تھے تو ہم بھی حسینی ہو کر علمی میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہوں اور دنیا کو علمی پیغام دے رہے ہوں جس طریقے سے امام حسین کا مقصد قربانی دے کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا تو ہم بھی در حسین پر آنے والے اسی وقت قرار پائیں کہ ہم بھی نام حسین لے کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہوں یعنی آج بہرحال ان افراد کے لیے جو شاید امام حسین کو اس حد تک نہ پہچانتے ہوں یا امام حسین کے مشن سے اس حد تک آشنا نہ ہوں ان کے لیے جملہ ہے کہ حسین ابن علی نے قربانی دی تھی تاکہ دنیا کو علم ہو جائے دنیا جہالت سے محفوظ ہو جائے حسین ابن علی نے اس لیے قربانی دی تاکہ دنیا کا ہر انسان ہدایت پا جائے اور یہ بھی امام حسین کے لیے امام صادق علیہ السلام کا جملہ کہ امام نے یہ قربانی خداوند عالم کے لیے دی ہے یعنی ایک سریعی طور پر جملہ فرمایا ہے کہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں تھی اپنی مرضی کے لیے نہیں تھی اپنے جذبات کے بنیاد پر نہیں تھی اپنے احساسات کے بنیاد پر نہیں تھی بلکہ یہ قربانی خداوند عالم کے لیے تھی اور امام صادق کا جملہ کہ خداوند عالم کے لیے قربانی تھی آج اتنے عرصہ گزرنے کے بعد اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اتنی مخالفتوں کے بعد بھی نام حسین کا باقی رہنا یہ دنیا کے لئے پیغام ہے کہ اگر کوئی عمل خدا کے لئے کیا جاتا ہے لاکھ اس کی مخالفتیں ہوتی رہیں لاکھ اسے مٹائے جانے کی کوششیں ہوتی رہیں لیکن کوئی بھی عمل اگر خدا کے لئے ہو تو تمام مخالفتوں کے بعد مخالفین تو مٹ جاتے ہیں لیکن وہ مشن نہیں مٹتا ہے مخالفین تو نابود ہو جاتے ہیں لیکن وہ نام نہیں مٹتا ہے نام حسین مٹانے کے لیے ذکر حسین مٹانے کے لیے عزائے سید و شہدہ کی مقالفت میں کتنی کوششیں ہمی ہیں لیکن ذکر حسین کی مقالفت کرنے والے مٹ گئے ہیں لیکن آج بھی نام حسین باقی ہے اس کا ایک مقصد خود امام صادق نے فرمایا چونکہ قربانی خدا کے لیے تھی یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ کوئی بھی کام اگر خدا کے لیے ہو تو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اس کے اندر اثرات ہوتا ہے اور پھر دوسری چیز امام صادق کا یہ جملہ زیارت عربین میں لے استن قضا عباد کا یعنی حسین ابن علی کا مشن یہ تھا کہ دنیا سے جہالت کو ختم کریں حسین ابن علی کا مشن یہ تھا کہ دنیا میں جہالت باقی نہ رہے حسین ابن علی کا مشن یہ تھا کہ دنیا میں علم عام ہو جائے اور یہ صرف کربلا ہی کا مشن نہیں بیان کیا ہے امام حسین ہی کا مشن نہیں بیان کیا بلکہ حسین ابن علی کا مشن وئی تھا جو پیغمبر اکرم کا مشن تھا حسین ابن علی کا مشن وئی تھا جو نبی کریم کا مشن تھا حسین ابن علی کا مشن وئی تھا جو علی ابن عبی طالب کا مشن تھا حسین ابن علی کا مشن وئی تھا جو حسین مجتمع کا مشن تھا حسین ابن علی کا مشن وئی تھا جو امام سادق کا مشن ہے یہ جملہ امام حسین کے لئے بیان کرنے کے مقصد اس کھڑانے کا مشن ہی دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا نبی کریم جس وقت مبوس پہ رسالت ہوا ہے بیست پیغمبر کا آغاز ہوا ہے تو آغاز بیست میں بھی پہلا جملہ جو قرآن کریم نے بڑھ کر اعلان کیا ہے اقراء پیغمبر پڑھئے یعنی خود اس جملے سے آغاز ہونے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر بھی دنیا میں تعلیم کے لیے آئے تھے اور پھر پیغمبر کے لیے جملہ کہنا کہ کہ پیغمبر بھی دنیا میں انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے آئے تھے انسانیت کو علم دینے کے لیے آئے تھے اور اگر آل محمد کا مشن خود نبی کا مشن علم باٹنا تھا امیر مومنین کا مشن علم باٹنا تھا تو صرف انہوں نے زبانی طور پر پیغامات نہیں دیئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس گھرانے میں صرف حدیثیں ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کے حوالے سے جتنی حدیثیں آل محمد نے یا جس طرح کی حدیثیں نبی اور آل نبی نے بیان کی ہیں غیر تصور میں نہیں کر سکتا ہے یعنی پوری ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہیں کسی مسلک میں کسی مذہب میں کسی بھی فرقے میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ تم گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو ہاں اگر کسی دین کسی مذہب کسی مسلک اور کسی دین کے پیشوان یہ جملہ کہا ہے تو وہ دین اسلام ہے اور اگر کسی نے حدیث بیان کی ہے تو پیغمبر اکرم ہے فرمایا ہے کہ اطلب العلم من المہدیل اللہ کہ تم گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو یعنی جس دین میں گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرنا ہو یہ خود قابل غور ہے اور جس نے یہ کہا ہو کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمہ کہ علم کا حاصل کرنا علم کا طلب کرنا ذمہ داری ہے فریضہ ہے چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو پیغمبر رحمت کا یہ فرمانا کہ طلب العلم فریضتن یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو انسان اسلام کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انسان علم سے آراستہ ہو اور پھر میں نے کہا کہ یہ حدیثیں خود ہمارے لئے پیغام ہے اس حد تک حدیثیں اور یہاں پر ایک جملہ درمیان میں قابل غور ہے کہ جس نے اس حد تک ہمارے لئے تاقید کی ہو جس نے اس حد تک ہمارے سامنے حدیثیں بیان کی ہوں جس نے اس حد تک ہمارا فریضہ بیان کیا ہو کہ علم حاصل کرنا تمہارے لئے ضروری ہے انسان بننے کے لئے تمہیں عالم ہونا ضروری ہے انسانی کمالات تک پہنچنے کے لئے تمہیں جہالت سے دور ہونا ضروری ہے اسی نبی سے قرآن مخاطب ہو کر یہ بھی کہتا ہے لِمَا تَقُولُون مَا لَتَفَلُون اس کا مطلب ہی ہے کہ پیغمبر جو کہیں گے پہلے خود عمل کریں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف غیروں سے کہہ رہے ہوں صرف دوسروں سے کہہ رہے ہوں اور خود عمل پہرا نہ ہو اب اگر قرآن نے کہا ہے کہ ایسی بات نہ کہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر پیغمبر کی ان حادیث کی روشنی میں اتنا کہنے کا حق ہے کہ اگر پیغمبر نے دین اسلام میں آنے والے بلکہ یہ کہا جائے ہر انسان کی ذمہ داری آیت کی ہے کہ اسے صاحب علم ہونا چاہیے تو نہیں ہو سکتا ہے ہمارا وہ پیغمبر علم سے دور رہے ایک سلمات پردے محمد وعالم یقینا پیغمبر بھی بہت بڑے عالم تھے اسی لئے آج در اہل بیت پر امام حسین کا جملہ دنیا کے لئے پیغامتا کہ اگر نبی کے علم کو دیکھنا ہو تو پھر در اہلی ابن ابی طالب سے آؤ حسین ابن علی کے دروازے سے اور پھر یہ ہمارے لئے پیغام علی جہالت سے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں یزید آیا ہے حسین ابن علی کے مقابلے میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام حسین کی سلسلے میں یہ جملہ کہ آپ نے لوگوں کو جہالت سے نجات دینے کے لئے ہدایت سے آراسنا کرنے کے لئے ہدایت کے راستے تک پہنچانے کے لئے قربانی دی ہے اور اس قربانی میں مقابلے پر یزید ہے اس کا مطلب ہے کہ خود اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم یزید کے زبان پر آئے ہو جملہ سے دھوکانک ہیں اس حدیث نے ہمارے سامنے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی انسان صرف دعویٰ اسلام کرنے والے سے دھوکانک ہے امام حسین کا اگر مشن جہالت سے دور کرنا تھا ہدایت دینا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کے مقابلے پر جو آیا ہے وہاں علم بھی نہیں پایا جاتا ہے اور جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے اس سے خود بخود فیصلہ کر دیا کہ اب دنیا یہ سوچیں نہ سوچیں کہ یزید وہ ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے یزید وہ ہے جو مسلمان ہے نہیں اس جملے میں امام نے فیصلہ کر دیا کہ یزید ہو سکتا ہے اپنی زبان سے اپنے مسلمان کہہ رہا ہو لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ اسلام نام ہے ہدایت دینے کا جو ہدایت تک نہ آئے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے ایک سلمات پر عدی محمد و آل محمد اور پھر شاید یہ جملہ کہ امام حسین لِاسْتَنْ قِزَعِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَ جِحَالَ صدور کرنے کے لیے اور زلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے قربانی دینا چاہتے تھے یہ ایک سوال ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ کیا ممکن ہے کہ اس دور میں اسلام کے نام لیوار اپنے قبض سلمان کہنے والے نبی کے نوازے کے مقابلے پر آ جائیں تو شاید اس کا ایک جواب اس حدیث میں بھی ہو کہ جہاں سرنام پر اسلام ہو اور دعوی اسلام کے ساتھ ساتھ جہاں جہالت اور گمراہی پائی جاتی ہو ایسے افراد سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ نبی کے نوازے کا ساتھ دیں اور شاید یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کے نوازے کے مقابلے پر آنے والوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ علم سے دور تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صحیح طور پر ہدایت کو نہیں پہچانا تھا اگر صحیح طور پر علم سے وابستہ ہوتے صاحب علم ہوتے اور صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگر صحیح معنی میں ہدایت اور ہادی کو پہچانا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی یہ گویا ہر دور کے کم اس کم نام لیوہ مسلمان کو نبی کے نوازے نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر صحیح طور پر تم ہدایت سے وابستہ ہونا چاہتے ہو صحیح طور پر دین کو پہچاننا چاہتے ہو صحیح طور پر اسلام کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو اس وقت تک صحیح طور پر اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتے ہو جب تک اپنے کو جہالت سے محفوظ نہ کر لو اور جب تک صحیح طور پر صحیح ہادی کو پہچان نہ لو یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ ساتھ صحیح طور پر ہمارے پاس ہادی کے شناکت اور پہچان ہو اور جہاں تک علم کا معاملہ ہے امام کی اس حدیث میں جہاں تعقید کی ہے علم کے سلسلے میں کہ ضروری ہے کہ انسان اگر در حسین سے وابستہ ہوا ہے اگر حسین ابن علی کے در پر آیا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ علم سے آراستہ ہو اور شاید یہ جملہ قابل غور ہو کہ در اہل بیت پر آل محمد کے دین میں مذہب آل محمد میں اگر اس جملے میں فرمایا ہے کہ اپنے کو جہالت سے محفوظ رکھو اپنے کو جہالت سے دور کرو تو معام طور پر ہمارے نگاہوں میں ایک تصور آتا ہے کہ جہالت سے دور کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہو جہالت سے دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صاحب علم ہوں جہالت سے دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس دگڑیاں ہوں جہالت سے دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسکول کالجوں میں گئے ہوں ہو سکتا ہے کسی حد تک صاحب علم ہو جانا اسکول کالجوں میں چلا جانا کسی حد تک ممکن ہے کہ جہالت سے دور کر دے لیکن حقیقی معنی میں جہالت سے دور نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اگر ہم تعلیمات اہل بیت اور احادیث معصومین کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جہالت کے مقابلے میں علم کو بیان نہیں کیا گیا ہے جہالت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کہا گیا جو جاہل ہے وہ عالم نہیں ہے جو عالم ہے وہ جاہل نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ احادیث معصومین میں جہالت کے مقابلے پر اخل کو بیان کیا گیا ہے یہ آج ہمارے لئے قابل غور ہے تعلیمات اہلِ بیت تعلیماتِ معصومین آلِ محمد کی حدیثوں میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر اہلِ بیت نے جہالت کے مقابلے میں عقل کو بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عقل ہے وہاں جہالت نہیں ہے اور جہاں جہالت ہے وہاں عقل نہیں ہے آپ اگر مذہبِ اہلِ بیت کی اہم کتابوں میں سب سے اہم کتاب پہلی کتاب جو کتبِ عربان ہمارے اہم کتابِ مشہور ہے پہلی کتاب اصولِ کافی ہے اصولِ کافی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے آغاز اصولِ کافی کا جس عنوان سے ہے جو اس کا پہلا باب ہے اس کا عنوان ہے کتاب العقل والجہل اس کے بعد کتاب توحید ہے یعنی یہ بھی ایک مذہبِ اہلِ بیت کے مزاج کو پہچنوایا گیا ہے شیخ قلینی نے اصولِ کافی جیسی کتاب میں ان اناوین کو قائم کر کے مذہبِ اہلِ بیت کے مزاج کو پہچنوایا ہے کہ اگر ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید پروردگار ہے تو اس کتاب التوحید سے پہلے کتاب العقل والجہل کا بیان کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک انسان صاحبِ عقل نہ ہو جائے صحیح طور پر معاہد نہیں بن سکتا ہے یعنی معاہد ہونے کے لئے توحید کے لئے بھی انسان کے پاس عقل ہونا ہے تو حدیث میں کیا ہے کہ عقل کے مقابلے میں جہالت ہے جہالت کے مقابلے میں عقل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل مند ہے جو صاحبِ عقل ہے وہ جاہل نہیں ہوگا اور جو جاہل ہے وہ عقل مند نہیں ہوگا یعنی اس کے پاس عقل نہیں ہوگی یہ بھی واقعاً قابل ہے امام کا جملہ کہ امامِ حسین نے دنیا کو جہالت سے نجات دینا چاہیے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ امامِ حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر انسان کو اس کی خاص چیز جو انسانیت کے مزاج اور میار ہے وہ اس کی عقل ہے یعنی انسان اور دوسرے موجودات میں اگر کوئی بنیادی فرق ہے وہ تو عقل ہے ورنہ ظاہریت بار سے جتی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری چیزیں تمام مخلوقات کے پاس آزا و جوارے جو ہمارے پاس ہیں وہ حیوانوں کے پاس ہیں جانوروں کے پاس ہیں اگر ہاتھ آنکھ کان پیر یہ ساری چیزیں ہم رکھتے ہیں تو یہ چیزیں جانور بھی رکھتا ہے اگر ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق ہے تو وہ ہماری عقل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے تی بڑی قربانی دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اپنے کو زبان سے اپنے کوئی انسان کہتے ہو تو آؤ قربانی حسین سے پہچانو حسینیت کا بہت بڑا مشن یہ تھا کہ تم اپنی انسانیت کو پہچان کر اپنی عقل تک پہنچ جاؤ تم صاحب عقل بن جاؤ اپنی شعور کو استعمال میں لے آؤ اپنے فکر کو استعمال میں لے آؤ اپنی عقل کو استعمال میں لے آؤ اور اتنا یقین ہے کہ اگر انسان صحیح طور پر اپنی عقل کا استعمال کر لے تو وہ ہدایت سے بھی آراستہ ہو جاتا ہے وہ ہدایت تک پہنچ بھی جاتا ہے اور وہ اپنے کوئی زلالت و گمراہی سے محفوظ کر لیتا ہے ورنہ سر زبان سے کچھ الفاظ کا دہرہ لینا یہ انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے اتنا یقین ہے کہ سر زبان سے کچھ کلمات کا کہہ دینا انسان کو ہدایت یافتہ نہیں کرتا ہے کربلا جیسے موقع پر امام حسین کے مقابلے پر آنے والے وہ نہیں تھے کہ جو کلمہ توحید سے دور ہوں ان کی زبانوں پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے ان کی زبانوں پر بھی محمد رسول اللہ ہے لیکن حسین ابن علی نے ایسے لوگوں کے مقابلے پر آ کر رہتی دنیا تک لوگوں کو پیغام دے دیا ہے کہ زبان پر آئے ہوئے جملات سے دھوکہ نہ کھانا ہے یہ نہ سوچنا کہ جس نے بھی کلمہ شہدتین کہہ دیا ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا جس نے بھی محمد رسول اللہ کہہ دیا تم یہ دھوکہ کھا جاؤ کہ اس کا تعلق ہدایت یافتہ انسان سے ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے حسین ابن علی قربانی دے کر بتا رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو مقابلے پر اس لیے بھی آیا ہوں کہ تاکہ تم چہروں کو پہچان لو کہ صرف چہروں پر پڑیوی نقابوں سے دھوکہ نہ کھاؤ صرف زبان پر آئے ہوئے کلمہ شہدتین سے نہ دھوکہ کھاؤ بلکہ یہ پہچانو آیا ان کے پاس عقل و شعور پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے وہ صحیح طور پر ہدایت کے راستے تک آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں یہ امام حسین کا ایک پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے اور پھر ہمارے جیسوں کے لیے یہ بھی پیغام تھا کہ حسینیت کا مشن یہ ہو کہ دنیا میں علم کا پیغام دیا جائے حسینیت کا مشن یہ ہو کہ ہر حسینی جو نام حسین پر حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے لیے فرش حسین ابن علی پر آ کر بیٹھ رہا ہو تو یہ جملات امام صادق پیغام دیتے ہیں کہ بیٹھنے والا بھی جب اس جگہ سے جا رہا ہو تو علم لے کر جا رہا ہو جب اس در تک آ رہا ہو اس فرش تک آ رہا ہو یعنی جب جا رہا ہو تو ہدایت لے کر جا رہا ہو جب جا رہا ہو تو زلالت و گمراہی سے محفوظ ہو کر جا رہا ہو یہ امام حسین کا ہمیں پیغام دینا آج کے اس دور میں جسے ترقی آفتہ دور کہا جاتا ہے آج کے اس دور میں جسے انسانیت کے اروج کا دور کہا جاتا ہے لیکن امام حسین کا جملہ فرمانا کہ جہالت سے دور رہنے کے لیے یعنی آؤ حسین ابن علی کے ذریعے سے اس ہدایت کو پہچانو اس علم کو پہچانو جو تمہیں انسانی کمالات تک پہنچا دے اگر حسین اتنی بڑی قربانی انسانیت کی نجات کے لیے دے رہے ہیں بہتر قربانیاں انسانیت کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں بہتر جانوں کا نظرانہ انسانیت کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ واقعی معنی میں علم بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو انسانیت کو نجات دے رہا ہے یعنی اگر بنام علم انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہو اگر بنام علم لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو اگر بنام علم انسانیت کے فکر نہ ہو بنام علم اگر صرف ذاتی مفادات کو دیکھا جا رہا ہو تو قربانا سے نواس نبی کا پیغام ہے کہ اسے حقیقی معنی میں علم نہیں کہا جاتا ہے اور اگر حقیقی معنی میں علم نہیں کہا جاتا اس کے آج اس دور میں بھی ہم نمونے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے کو صاحب علم کہنے والے تو بہت سے افراد ہیں لیکن اس علم نے آج دنیا کو کیا دیا ہے اس علم کے نتیجے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچی علم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن وہی علم حاصل کرنا ضروری ہے جو علم ہمیں صاحب عقل اور صاحب شعور بنا رہا ہو جو ہمیں ہماری انسانیت کو پہچنوا رہا ہو جو ہمارے اندر انسانی احساسات کو جاگر کر رہا ہو ورنہ صرف بعض کتابوں کو پڑھ لینے سے ہم صاحب علم نہیں ہو سکتے ہیں بعض ڈگریاں حاصل کر لینے سے ہم عالم نہیں بن سکتے ہیں یہ تو کربنا کا پیغام تھا کہ صاحب علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ڈگریاں بھی ہوں جس کے پاس علوم کے علوم بھی ہوں لیکن ایسا علم ہو جو اسے صاحب عقل و فکر بنا رہا ہو جو اسے صاحب شعور بنا رہا ہو جو اس کے اندر کے انسانیت کو بیدار کر رہا ہو ورنہ آج دنیا کا معاملہ تو یہ بھی ہے کہ بنا میں انسانیت آج لوگ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں حتی یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ جب انسان کے سامنے مسائل اور مشکلات آتے ہیں اس وقت بہت سے افراد کے انسانیت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس کو کس حد تک انسانیت کے فکر ہے ایک گھرانہ نبی اور آل نبی کا تھا ایک گھرانہ حسین ابن علی کا تھا کہ جب انہوں نے انسانیت کو ڈوپتے ہوئے دیکھا ہے تو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا ہے لیکن انسانیت کو بچا لیا ہے آج دنیا کے افراد ہیں جہاں پر انسانیت کو نقصان میں دیکھتے ہیں تو اپنی جان کی حفاظت کر کے انسانیت کو ڈوبنے دیتے ہیں آج اپنے مفادات کے بنیاد پر یہاں تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انسانیت کا گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے آج ہمارے سامنے اس کے کتنے نمونے ہیں اپنے کو سپر پاور کہنے والے کتنے ایسے افراد ہیں جہاں انسانیت کی فکر نہیں ہے جہاں دوسروں کی فکر نہیں ہے آج کتنے صاحبان علم ایسے ہیں جنہیں دوسروں کے خیال نہیں ہے بلکہ انہیں اپنی فکر ہے آج جب بعض وبائیں دنیا میں پھیلتی ہیں تو اس وقت لوگوں کے حقیقی چہرے سامنے آ جاتے ہیں کتنے وہ افراد ہیں جن کے دل میں انسانیت کا درد پایا جاتا ہے اور کتنے وہ افراد ہیں جو دوسروں کو ذریعہ بنا کر اپنے ذاتی مفادات کو دیکھا کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے آج ہمارے یہی تو حسینیت نے پیغام دیا ہے اور چونکہ حسین ابن علی کمیشن کسی خاص فرقے کسی خاص مسلک اور کسی خاص نظریہ کی حفاظت نہیں تھی بلکہ حسین ابن علی کمیشن انسانیت کی حفاظت تھی اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اگر کوئی نام جس سے دنیا کا ہر انسان لیتا ہو وہ تنہا حسین ابن علی ہیں یہ دنیا کے ہر انسان کا نام حسین لینا یہ دلیل ہے کہ چونکہ حسین نے انسانیت کو بچایا تھا لہذا جہاں بھی آج انسانیت پائی جاتی ہے وہ نام حسین لیتا ہے وہ ذکر حسین کرتا ہے اور یہی حسین ابن علی کا انسانیت کو بچانا اور انسانی اغدار کے حفاظت کرنا انسانی کمالات کو بچانا تھا کہ کربلا میں جو ہمارے سامنے نمونے پیش کی ہیں ایسے ایسے نمونے ہیں کہ جہاں پر واقعاً حسین ابن علی پیغام دے رہے ہیں حسین ابن علی نے جو مشہور ہے بہتر قربانیہ کربلا میں یعنی اکھتر افراد کو حسین ابن علی نے خدا حافظ کہا ہے آسان نہیں ہے کہ ایک انسان ایک دو پہر میں اپنے عزیزوں کو خدا او بھی اکھتر افراد کیسے کیسے افراد لیکن آج ہمارے لئے قابل غول حسین نہیں حارہ برس کے علی اکبر کو بھی خدا حافظ کہا ہے حسین ابن علی نے اپنے برابر کے بھائی عباس کو بھی خدا حافظ کہا ہے امام حسین نے اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بھی خدا حافظ کہا ہے انہی امام حسین نے اپنے بھتیجے جناب قاسم کو بھی خدا حافظ کہا ہے لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایک واضح فرق جناب قاسم کو خدا حافظ کہتے وقت اور دوسروں کو خدا حافظ کہتے وقت نظر آیا ہے وہ واضح فرق کیا ہے کسی تاریخ نے نہیں لکھا ہے کہ کسی بھی جوان کو یا کسی بھی شہادت دینے والے کو خدا حافظ کہتے وقت حسین نے گلے لگا کر گریہ کیا ہو اور اتنا روئے ہوں کہ غشی تاری ہو گئی ہو لیکن اگر کسی موقع پر حسین نے گلے لگا کر گریہ کیا ہے آنسو بہائیں اور اتنا روئے ہیں کہ غشی تاری ہو گئی تو وہ موقع تھا جب اپنے جوان بھی تیجے جناب قاسم کو خدا حافظ کہا ہے اور یہ قاسم کو خدا حافظ کہتے وقت امام حسین کا اس انداز سے گریہ کرنا اور بے ہوشی کا تاریخ ہو جانا یہ دنیا کو پیغام تھا کہ اب پہچانو حسین انسانیت کو کربلا میں پیش کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قاسم وہ ہے جس وقت میدان میں قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں تو یتیم ہیں سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے یہی شاید حسین پیغام دینا چاہتا ہے جب یتیم کو خدا حافظ کہا ہے تو دنیا میں یتیم کی سرپرستی یتیم کی کفالت یتیم کا خیال کس طریقے سے کیا جاتا ہے اسے پیش کیا ہے یعنی وہ انداز اپنے بیٹے علی اکبر کو خدا حافظ کہتے وقت نہیں ہوا ہے امام حسین ایسا نہیں ہے کہ گلے سے لگایا ہو اور گریہ کیا ہو بے ہوش ہو گئے نہیں جس وقت جناب قاسم کو خدا حافظ کہ رہیے بھی دنیا میں پیغام تھا کہ آل محمد کا گھرانا وہ گھرانا ہے جہاں انسانی اقدار ہیں انسانی اصول ہیں انسانیت کو بچایا جا رہا ہے انسانی پیغامات دیے جا رہے ہیں اب جناب قاسم جا رہے ہیں چونکہ یتیم ہیں لہٰذا یتیموں کے ساتھ ایک خصوصی سلوک ہے جو حسین ابن علی کر رہے ہیں اب یہ قاسم وہ ہیں جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ تیرہ سال کا سن ہے آسان نہیں ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے تیرہ سال کچھ نہیں ہے ایک نوجوان ہے جو تیرہ سال کے سن میں میدان میں شہادت کے لیے جا رہا ہے اور یہ بھی عجیب و غریب کربلا میں انداز ہے کہ کربلا آج ہمارے لئے سب کچھ ہے اور جہاں کربلا سب کچھ ہے اسی کربلا نے ایک پیغام ہمیں یہ بھی دیا ہے کہ کل نفس زائقت الموت یہ تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہر ایک کو یقین ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ظاہر سے بات ہے کسی بھی انسان کو یہاں زندہ نہیں رہنا ہے ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے ہر انسان کو موت آنا ہے کربلا نے ایک بہت بڑا پیغام جو آج اس در پر آنے والوں کو دیا ہے کہ کربلا والوں کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب جب یقین ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یہ ذائقہ کیسا ہے اسے کربلا میں تیرہ برس کے نوجوان نے بتا دیا ہے کہ جس عمر میں موت انتہائی حیات انتہائی لذیذ ہوتی ہے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن تیرہ سال کے سن میں جناب قاسم نے جو موت کے ذائقے کو بیان کیا ہے کہ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کل نفس زائقت الموت کی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو آؤ کربلا میں قاسم کے دل سے پوچھو کہ موت کس ذائقے کا نام ہے فرمایا ہے کہ اگر یہ موت حسین ابن علی سوابستگی کے بعد آ رہی ہو یہ موت حسین کے در پہ آ رہی ہو یہ موت حق کے لیے آ رہی ہو یہ موت باطل سے ٹکرا جانے کے اوپر آ رہی ہو یہ موت باطل کا مقابلہ کر کے آ رہی ہو تو صحیح ہے میرا سن تیرہ سال ہے لیکن میرے نزدیک الموت احلا من الاصل شہست سادہ شیری ہو جایا کرتی ہے شب آشور ہے امام حسین نے محضر شہادت پڑھ کے سنایا ہے ایک ایک کا نام لیا ہے کہ تم کل میدان شہادت گرم ہوگا تم شہید ہوگے تم شہید ہوگے جب سب کا نام لیا ہے مسئلہ ایمام تھی جناب قاسم کا نام نہیں لیا ایک دفعہ وہ جوان کھڑا ہو گیا چچا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے امام حسین نے اس وقت ایک سوال کیا تھا میرے لال قاسم تمہاری نگاہوں میں موت کیسی ہے اس وقت جواب دیا ہے چچا جان میری نگاہوں میں موت شہست سے زیادہ شینی ہے اور پھر جس وقت روز آشور نمودار ہوا ہے بازار شہادت گرم ہوا ہے کتنا سخ مرحلہ ہوتا ہے جناب قاسم تیرا سال کے ہیں تقریباً دس برس کا عرصہ گزر رہا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے یعنی سن پچاس حجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس وقت جناب قاسم ان کے عمر تین سال کی ہے آپ تصور کریں ایک عورت اس کے سر سے اس کے والی و وارث کا سایہ اٹھ رہا ہو اس کا شوہر اس دنیا سے جا رہا ہو اور اس کے آغوش میں تین برس کا بچہ ہو ہر بیوہ ماں یہی تو تمنا کرتی ہے کہ صحیح ہے میرے سر سے میرے والی و وارث کا سایہ اٹھ گیا صحیح ہے میرا والی و وارث دنیا سے رخصت ہو گیا ایسی خاتون ایسی ماں ایسی عورت جس کے سر سے اس کے والی و وارث کا سایہ اٹھ رہا ہو لیکن اس کی آغوش میں کمسن بچہ ہو وہ یہ سوچ کے زندگی گزارتی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں جب میرا لال جوان ہو جائے گا تو یہ میرے زندگی کا سہارہ بنے گا ایک بیوہ ماں اپنے کمسن لال کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارتی ہے کہ جب میرا لال جوان ہوگا تو میرے زندگی کا سہارہ بنے گا صحیح ہے میرا والی وارث تو رخصت ہوا ہے لیکن اب میرا جوان موجود ہے عزیزو ہر بیوہ ماں اپنی اولاد کے لیے تمنا کرتی ہے کہ میرا لال جوان ہوگا تو میری زندگی کا سہارہ بنے گا لیکن ہائے کربلا میں ام فروہ جس نے سن پچاس ہجری میں امام حسن کو دنیا سجاتے ہوئے دیکھا تھا اپنے نگاہوں کے سامنے سے امام حسن کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت یہی تو سوچا ہوگا کہ صحیح ہے میں بغیر والی وارث کی ہو گئی لیکن میرا لال قاسم تو موجود ہے جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارہ بنے گا سرا تصور کیجئے کہ جب اس تمناوں کے ساتھ قاسم کو پالا ہوگا کہ جب میرا لال جوان ہوگا میری زندگی کا سہارہ بنے گا ہائے ان ام فروہ کے دل پہ کیا گزی ہوگی جب کربلا میں قاسم کے لاشے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا شاید جناب ام فروہ نے بھی کربلا سے یہ پیغام دیا ہو جب مقصد عظیم ہوتا ہے جب حسین ابن علی جیسا ہادی نگاہوں میں ہوتا ہے جب بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے تو یہ قربانیاں دینا بھی آسان ہو جایا کرتی ہے صحیح ہے میرا تیرہ برس کا جوان ہے لیکن میں اسے کربلا بیج کر پیغام دے رہی ہوں کہ آؤ میرے مشن سے پہچانو میرے اس عمل سے پہچانو کہ میرا مشن کتنا عظیم ہے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے روایت میں ہے کہ امام نے اٹھا کر جناب قاسم کو سوار کیا ہے جب یہی جوان کربلا میں آیا ہے میدان کارزار میں آیا ہے جوش شجاعت دکھایا ہے جس وقت کربلا میں آئے ہیں ایک منزل میدان کربلا میں وہ بھی آئی کہ اب جناب قاسم سے گھوڑے پہ سملہ نہیں گیا ہے گھوڑے سے زمین پر آئے چچا کو آواز دیتے ہیں ادھر جناب قاسم نے چچا کو آواز دی ہے امام حسین خیمے سے نکلے میدان کی طرف روانہ ہوئے منظر کیا دیکھا کہ جناب قاسم کے سرہانے ایک ظالم بیٹا ہے جو جناب قاسم کے سر کو جدا کرنا چاہتا ہے امام حسین نے ایک شیرانہ حملہ کیا جیسے ہی آقا حسین نے شیرانہ حملہ کیا ہے اس ملون نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا ادھر سے فوجیں اور دوڑیں ہیں اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے ادھر سے امام حسین جبٹتے ہیں امام حسین دوڑتے ہیں ادھر سے فوجوں کا دوڑنا تھا مشہور یہی ہے کہ درمیان میں جناب قاسم تھے زندگی ہی میں جناب قاسم پامال ہو گئے جیسے جیسے گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھیں یہ کمسن جوان بے چین ہو جاتا تھا اور جس وقت امام حسین پہنچے زبان پہ یہی تو جملات تھے یا امہ حدرکنی اے مادرِ گرامی مدد کیجئے شاید اس کمسنی میں پہلے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا اے میرے چچا میری مدد کو آؤ لیکن جب دیکھا چچا کے آنے میں دیر ہے تو فرماتے اے مادرِ گرامی میرے مدد کو پہنچو امام پہنچے یہی جملات زبان پہ تھے اے میرے لال قاسم یہ تمہارے چچا کے لیے شاق ہے کہ تم چچا کو مدد کے لیے پکارو لیکن تمہارا چچا مدد کو نہ پہنچے جنابِ قاسم کے لاشے کو اٹھایا سینے سے لگایا ابھی وہی جوان جسے آقا نے آگوش میں اٹھا کر گوڑے پہ سوار کیا تھا جب اسی جوان کو لے کے چلے ہیں سینے سے سینے کو لگایا پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے اتنی دیر میں ماجرہ کیا ہو گیا یہی منظر جب خیمے میں لاش آیا ہے اس دکھیاری ماں نے بھی دیکھا ہے جیسے ہی ام فروہ کی نگاہ لاش قاسم بے پڑی ہوگی ایک چیخ ماری ہوگی لیکن یہی تو جملہ کہا ہوگا اے آقا حسین آپ کے مشن کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے اے قاسم نہیں یہ ام فروہ ہزاروں قاسم قربان کرنے کے لیے تیار ہے پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما محبود ہم سب کو ذکر حسین کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ ہم سب کو بھی حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ امام حسین کے اس مشن کو سامنے رکھ کر جہالت کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ